جیپرکا سیادف جی کی اوجسوی تقریر کے بعد تقریر کی گنجائش نہیں بچتی ہے لیکن میں سوچ رہا تھا میں اپنے من کی بات کروں پر اس پہ بھی پردان منطری کا قبضہ ہے عاشقِ رسول محمود مدنی صاحب بیٹھے ہیں میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ عاشقِ رسول ہیں اور میں عاشقِ محمود ہوں ذرا زوردار استقبال کی دیگا حمید انصاری صاحب سیتہ رام یچری صاحب اور بھارت کی راجنی تیکے ہمال لے شرد یادف جی زوردار تالیوں سے ان کا سواگت کیا جائے غلام نمی عزاز صاحب کے لیے ایک شیر پڑھ کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ خند ہر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو کانگریس پائٹی کے لیے اور غلام نمی صاحب کے لیے خاص ایک شیر سے اب اسطدہ کرتا ہوں اپنی بات کی کہ خند ہر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا میرے دوستو دیش کی حالت سی وی آئی جیسی ہو گئی ہے ابھی سلمانی صاحب تارک صاحب کی سخصیت پر روشنی ڈال رہے تھے سلمانی صاحب کو شاید یہ لگتا ہے کہ تارک انور کو دیش جانتا نہیں ہے ارے تارک انور صاحب کی حیثیت اور سخصیت کیا ہے اسے سب کوئی جانتا ہے دائیس پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں سب کا نام لنگا تو تھوڑا وقت جایا ہوگا سب کو پرنام کرتے ہوئے سب کا خیر مگنم کرتے ہوئے اپنی بات شروع کرتا ہوں میرے دوستو کہ قومی تنظیم نے یہ تحریک شروع کی ہے راشتری ایک تا کی ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے اور ذمہ داری سے سننی چاہیے بہت اچھی بات کہیں حامید انساری صاحب نے کہ جلسہ منقت کیا گیا تقریر ہوئی سنی گئی گھر چلے گئے کچھ نعرے ہوئے کچھ تالی بجی پر بھول گئے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ ہندوستان پر تقریباً آٹھ سو سال مغلوں نے اور افغانوں نے راج کیا اور دو سو سال انگریزوں نے یہ بات میں اس لیے یہاں کہہ رہا ہوں میرے دوستو کہ جس دیش سے محبت کا پیغام ساری دنیا کو جایا کرتا تھا جس دیش سے محبت کے نگمیں جب گائے جاتے تھے تو پوری دنیا سنتی تھی جس دیش کی روایت سنسکرتی سبتہ پیار محبت ستبھاونا ہوا کرتی تھی ایک ہزار سال کی ویدیشی حکومتوں نے اس دیش کی سنسکرتی کو سبتہ کو روایتوں کو مٹانا چاہا اور اس گنگا جمنی تہذیب کو مسلسل مٹانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی جو کام ایک ہزار سال میں ویدیشی حکمران نہ کر پائے وہ چند دنوں کے گدار سیاسی لوگوں نے کر دیا جو کام ایک ہزار سال تک ویدیشی حکمران نہ کر پائے وہ ہندوستان کے ان گورے کالے انگلوجو نے کر دیا لیکن ایک سوال کھڑا ہوتا ہے میں اکثر اپوزیشن کے نیتاؤں سے جب بات کرتا ہوں مجھ سے پہلے جب پروگرام شروع ہوا تھا تو سلمانی صاحب نے کچھ باتیں رکھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں بی جے پی کے مخالفت میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں نا ہم بی جے پی کے خلاف نہیں ہیں ہم بی جے پی کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم بی جے پی کے ڈھاؤنگر پاکھنڈ کے خلاف ہیں ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں لیکن حکومت کے ظلم کے خلاف ہیں ہم اندوستان کے وزیراعظم کا احترام کرتے ہیں ہم ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن ان کے جھوٹ کے خلاف ہیں ان کے جھوٹ کے خلاف ہیں کیا تماشا ہو رہا ہے حمید انساری صاحب شرد یادب جی اور خاص طور سے غلام نبی آجاز صاحب حریش راوت جی تشریف فرما ہیں جنہوں نے گاندھی کی ہتیا کی انہوں نے تم سے گاندھی کا چشمہ چھین کے سچ بھارت لکھ دیا اور آپ دیکھتے رہے سردار پٹیل آپ کے تھے ہمارے تھے لیکن پٹیل کو چھین لیا اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ کانگریس سے اندرہ گاندھی بھی چھین لیں گے کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں فرے بھی ہیں دھوکے واج ہیں نالائک ہیں مکار ہیں مکار ہیں لیکن کیا کرے سرکار ہیں سرکار ہیں تمہیں منصف تمہیں مددئی تمہیں گواہ ہو تمہیں منصف تمہیں مددئی تمہیں گواہ ہو مجھے پکا یقین ہے میرا تصور نکلے گا لیکن ایک بنتی کرنا چاہتا ہوں سمانت منچ سے کیونکہ ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے بنتی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دھرم کے خلاف نہیں ہیں کچھ اپوزیشن کے لیڈر بی جے پی کی مخالفت کرتے کرتے ہندو دھرم کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم دھرم کے خلاف نہیں ہیں لیکن دھرم کے نام پہ جو دھنڈا ہو رہا ہم اس کے خلاف ہیں اب ایک سوال کھڑا کرتا ہوں شرد یادر جی ہیں اپستیت ہیں بھاگوان کرشن تو شرد جی کے ہیں ان مکاروں کے کہاں سے ہوگے ہیں یہاں سیتا رام یہ چوری بیٹھیں ارے سیتا بھی یہیں رام بھی یہیں تو رام ان کے کہاں سے ہوگے انہوں نے رام کے نام پر سیاست کی ہے رام تو سب کے ہیں بھارت کی سنسکرتی کے کنکن میں رام ہیں بھارت کی سنسکرتی کے کنکن میں کشن ہیں اور ہندوستان کی آزادی کی جب جنگ لڑی جا رہی تھی کشمیر سے کنیا کماری تک جہاں تک بھی آج نظر جاتی ہے وہاں سے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی انگریجو بھارت چھوڑو گاندھی کا نعرہ لیکن کیا ہو رہا ہے آج آج ہم سے قدم قدم پر بات بات پر ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے ہندو ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے کیا سیتا رام یہچری ہندو نہیں ہے کیا ہری شعاوت ہندو نہیں ہے کیا شرد یادب یہ ہندو نہیں ہے اگر یہ جلسہ اور پورا اپوزیشن ہندو دھرم کے خلاف ہوتا تو آچارہ پرمود کشنم اس منچ پر کیوں ہو کے لیکن میں ہاتھ جوڑ کے نویدن کرنا چاہتا ہوں سب انہتاؤں سے کہ ہندو دھرم کا علم مردار ہونے کا دعوار ٹھیکے داری جو پائٹی کر رہی ہے یہ پائٹی نہ ہندو کی ہے نہ مسلمان کی ہے یہ تجارتی ہیں دکاندار ہیں اپنی دکان کی ہے یہ سب اپنے دکان کی ہیں ان کی بنیاد کچھ ہلنے لگی ہے اب کچھ دنوں سے لگ رہا ہے لیکن یہ پھر وہیں اسی مورچے پہ لائیں گے کبھی گرراج سنگھ سے کچھ کہلوائیں گے کبھی یوگی عادتنات کچھ کہیں گے ان کے پاس ترہ ترہ کے مداری ہیں یہ پہلی ایسی سرکار ہے کہ اگر اس سے پوچھو سوال تو کہتے تم دشدروئی ہو یہ پہلی ایسی حکومت ہے اگر حق کی بات کرو سچ کی بات کرو تو تمہیں ملزم ٹھہرا دیا جاتا ہے گناہ گار ٹھہرا دیا جاتا ہے تم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگا جاتا ہے اور افسوس کہ وطن پرستی کا ثبوت وہ مانگتے ہیں جب ہندوستان کی زمین کو لہو کی ضرورت پڑی تو ان کے تمام نیتا انگریزوں کی دھلالی کر رہے تھے یہ ثبوت مانگتے ہیں یہ ثبوت مانگتے ہیں اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں ہندوستان کی عوام ان کا تختہ پلٹ کرنے کی فراق میں ہے وقت آنے دو وقت آنے دو لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کے نیویتن پھر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم جھوٹ کے فریب کے چھل کے پرپنچ کے شڑینتر کے ظلم کے خلاف ہیں ہمارا مقصد کسی دھرم کے خلاف ہونا نہیں ہے ہمارا دھرم ہماری سنسکرتی ہمارا سمیدھان یہ سکھاتا ہے کہ بھارت ایک دھرم نلپیش راست رہے اور دھرم نلپیش تا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دھرم کے پکش میں ہوں اور کسی دھرم کے خلاف ہوں جب ہندوستان کو آزادی ملی ہندوستان تقسیم ہوا تو جہوں نے ہندوستان کی اس مٹی سے محبت تھی انہوں نے یہاں رہنا پسند کیا جو جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے جو جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے لیکن میرے دوستو جو ہندوستان کی مٹی میں پیدا ہوا ہے اور ہندوستان کی مٹی میں مرنا چاہتا ہے تم ہوتے کونوں اس سے ثبوت مانگنے والے محمود وزنی صاحب اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان کو موقع تھا پاکستان کا انتخاب کرنے کے لیے لیکن اس نے نہیں چنا اس نے ہندوستان کی مٹی میں مرنا قبول کیا اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بائی چوائس انڈین ہے بائی چانس انڈین نہیں ہے اور میں سلام کرتا ہوں آپ کی وطن پرستی کو لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ثبوت مانگنے والے جو ثبوت مانگتے ہیں ہندوستان اس ملک سے وطن پرستی کا ان کی نیت ساف نہیں ہے ان کی نیت میں کھوٹ ہے وہ اس لیے ثبوت مانگتے ہیں کہ آپ ثبوت دیں گے میں اس منج سے کہنا چاہتا ہوں تاریک انور صاحب قومی تنظیم کے اس منج سے مقدس منج سے پویتر منج سے اور دیش پھت منج سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان کو اپنی وطن پرستی کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان ہونا ہی وطن پرستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے سب سے بڑا ثبوت ہے جو اسلام سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ مادر وطن کی توہین کی ضرورت کیسے دے سکتا ہے جو اسلام کہتا ہے کہ وطن سے محبت تمہارے ایمان کی علامت ہے وہ مادر وطن کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کیسے دے سکتا ہے عجید تماشا ہے تاریک انور صاحب آپ نے یہ شروعات کی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں راشتیے اکتا کے جلسے ہونے چاہیے آپ قدم بڑھائیے مہتما گاندھی کی اس رہا پہ چلیے ہندوستان کا بچہ بچہ آپ کے پرچم کے نیچے کھڑا ہو جائے لیکن صاحب ہر نیتہ کو صحیح مت سمجھنا اور ہر نیتہ کو غلط مت سمجھنا ایسے ہی ہر مہتما کو ساکشی مہراج مت سمجھنا ساکشی مہراج مت سمجھنا یقین کریے کہ سیکلرزم اس دیش کا زندہ ہے کیونکہ جو اکثریت ہے جو اس دیش کے بہو سنکھک جنہیں کہا جاتا ہے ہندو جنہیں کہا جاتا ہے وہ اگر سب کمنل ہو جاتے تو سیکلرزم کہاں زندہ رہتا ہے لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں ساجش کر رہے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلیے ایسی پارٹی ہیں جو تمہارے لیے کچھ کریں گے ارے جھونٹے بھرے بھی ہو تم نے ساڑھے چار سال میں کچھ نہیں کیا اب تین مہینے میں کروگے یہ سکھا اچھالتے ہیں انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تین سو سکر ہٹائیں گے نہیں ہٹائی انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم مندر بنائیں گے نہیں بنایا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بیروزگاری دور کریں گے نہیں کی انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم کالا دھن لائیں گے نہیں کیا آج کالا دھن کے اوپر جو یو پی اے کی گورنمنٹ کے خلاف جنتر منتر سے لے کے راملیلہ میدان تک تمام جتنے مہتمہ آندولن کیا کرتے تھے مجھے لگتا کالا دھن آیا ہے دیش میں پر ان کے آشرب میں چلا گیا میرے دوستوں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی عوام ہندوستان کا نوجوان ہندوستان کا ہر وہ بہن اور بھائی مہتمہ گاندھی کی سنطان ہے بھگت سنگھ کی سنطان ہے اشفاق کی سنطان ہے بیر عبدالحمید کی سنطان ہے سبحاشن ربوس کی سنطان ہے پنڈی جوالال نیرو کی سنطان ہے ماف کرنا یہ دیش گاندھی سبحاش اشفاق کا ہے یہ پریاد باتیں کرنے والے ایسے لفنگے نیتاؤں کا دیش نہیں ہیں جو اس دیش کو قدم قدم پہ دوڑنا چاہتے ہیں ایک سوال کرتا ہوں کہ پاکستان چاہتا ہے ہندوستان تباہ ہو لیکن وہ جانتا ہے کہ ہندوستان کو تباہ تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ہندو اور مسلمان ایک چھت کے نیچے ہیں ایک چھنڈے کے نیچے ہیں بڑی ذمہ داری سے سوال کرتا ہوں اس کو سوچنا کہ جو کام پاکستان چاہتا ہے کہ ہندو اور مسلمان اس دیش کا دشمن بن جائے ایک دوسرے کا دشمن بن جائے وہ کوئی کام آئی ایس آئی سے نہیں ہو پا رہا ہے وہ اس دیش میں حکومت کر رہی پارٹی کے نیتاؤں کی روز بیان باجی سے ہو رہا ہے بیان باجی سے ہو رہا ہے میرے دوستو دیواریں دلوں میں کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہیں میں آپ کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میچی میچی بات کرنا گول مول بات کرنا میری عادت نہیں ہے دیواریں دلوں میں کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہیں ان کھڑی ہوتی دیواروں کو یہیں دھانا ہوگا تب یہ ہندوستان بچے گا جہاں تک حکومت کا سوال ہے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں کتنے آئے کتنے چلے گئے جو کل تھا وہ آج نہیں ہے اور جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا کل نہیں رہے گا تاریک انور صاحب آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بلایا میں آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں لیکن ایسا وعدہ نہیں جو دوہجار چودہ میں ہندوستان کے پردھان منتری نے کیا تھا ایسا وعدہ نہیں میں وعدہ کرتا ہوں آپ چلیے زمانہ کچھ بھی کہے اس کا حترام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر زمانہ کچھ بھی کہے اس کا حترام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر اور ہمیں بدنام کرنے والوں آپ کے لیے خاص طور سے کہہ کے جانا ہوں کہ جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر اور خطرہ ہمارے ملک کو دیری نیت سے ہے میری آواز میں نام نہیں لیڑا کسی کا خطرہ ہمارے ملک کو تیری نیت سے ہے اپنے عمال کو بدل ہمیں بدنام نہ کر بہت بہت شکریہ خدا حافظ